سمبھوت ہے سوراج ابھیان دیش کا پہلا سنگٹھن ہے جس نے راجنیتک دشاہ تیہ کرنے سے پہلے لوگتانترک پرکریہ کو اتنی گہرائی سے اپنایا ہے نام اور وائدہ تو سب کر دیتے ہیں پر سوراج ابھیان نہیں کر کے دکھایا ہے پار درشتہ کی کسوٹی کا پالن کرتے ہوئے سدسیوں کی سوچی چنے ہوئے پدادکاریوں کی سوچی اور آمدنی اور کھرچے کے بیورے کو سارجنک کیا جا چکا ہے صرف آمدنی نہیں انکم ہی نہیں ایکسپینڈیچر کو بھی ہم نے سارجنک کیا ہے نیرد بھائی ہمارے پشٹی کریں گے اس چیز کی کہ وہ بھی ویب سائٹ پہ ہے ہمارا جو کھرچہ آڈیٹڈ کھرچے کا حساب بھی ہم نے جنتا کے سامنے رکھ دیا ہے کہاں سے پیسہ آیا کس چیز میں خرچ ہوا سب جنتا کو بتا دیا ہے راشتری اصطر پر سوچنا کے ادھکار قانون کو مانتے ہوئے جن سوچنا ادھکاری کی نیوکتی کر سوراج ابھیان سوچنا کے ادھکار کا سممان کرنے والا پہلا راجنیتک سنگھن بن گیا ہے ہمارے ساتھی بھائی گریش نندگاؤں کر وہ کھڑے ہیں ان کی ناک میں دم ہوگا یہ پی آئیو ہیں یعنی کہ کسی بھی وقتی نے کیول سنگھن کے اندر ہی نہیں باہر بھی دیش کا کوئی بھی وقتی سوراج ابھیان کے بارے میں کوئی بھی پرشن پوچھ سکتا ہے اور پی آئیو کو جواب دینا ہوگا اس کا باقی پارٹیاں ابھی اس کے اندر چل رہی ہیں کہ کیا جائے نہیں کیا جائے پارٹیوں کی اب رائے بن گئی ہے کہ نہیں کیا جائے تب زیادہ اچھا ہے اور جنہوں نے پہلے مانگ کی تھی وہ آج کل بہت چپ ہیں اس سوال کے اوپر جواب دہی کی کسوٹی کا پالن کرتے ہوئے سوراج ابھیان نے لوک پال انشاسن سمیتی اور شکایت سمیتیوں کا بھی گھٹن کیا ہے کل صبح ان میں سے کچھ کا پریچے کروایا جائے گا یہ کام جلد ہی راجیستر پر بھی پورا کر لیا جائے گا ہمیں راجیستر پر بھی کرنا ہے خاص طور پر ان سات راجیوں میں جہاں ودیوت کمیٹی بن گئی ہے یہاں ہمیں ان سب کا بھی پالن کرنا ہے اس طرح سوراج ابھیان نے اپنی راجنیتک دشاہ تیہ کرنے کے لیے نیونتم مریادہوں کو پورا کیا ہے راجنیتی کے اس مریادہ بھی ہن دور میں یہ کوئی چھوٹی اپلبدی نہیں ہے اس بیچ دیش میں ویکلپک راجنیتی کی ضرورت پہلے سے کہیں جیادہ گہری ہوئی ہے اب یہ اسپشت رہ کے نریندر موڈی کے نترتوں میں چل رہی ہے بھاجپا سرکار آجادی سے اب تک کی سب سے علپسنکھیک ویرودی سرکار ہی نہیں سب سے کسان ویرودی سرکار بھی ہے یہ سرکار دھارمک سہشنو کے ساتھ ساتھ پریعورن کا بھی سب سے گہرا بیناش کرنے والی سرکار بھی ہے اس سرکار کے تحت صرف گریب اور ہاشیہ پر رہنے والے لوگوں کو ہی نہیں بھارت کا سپنا کا بھوشی بھی خطرے میں ہے آج آجادی کے آندولن اور سمبیدھان کے آدرش کو بچانے کے لیے راجنیتک سنگھرش اور سنکلپ کی ضرورت ہے اسے دیش کا دربھاگ یہی کہا جائے گا کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں ایک بھی پرمک راجنیتک دل اس بھومکہ کا نرواہ کرنے میں سکشم نہیں ہے کانگریس بنیادی روپ سے اس سرکار کی جنب ویرودی نیتیوں سے اسہمت نہیں ہے وپکش میں ہونے کی مجبوری کے چلتے کانگریس گریب دلیت آدیواسی کے نام پر موڈی سرکار کا ویرود کرنے کا سوانگ رچتی ہے لیکن کانگریس کا اپنا عطیت اس ویرود کے پاکھنڈ کا پردہ فاش کرتا ہے بھاجپا ویرود کا جھنڈا بلند کرنے والے کشتری دل دیش کے بڑے بڑے آرثک سواجک سوالوں پر چپیس آدے ہوئے ہیں الف سنکھیکوں کے سوال پر بھی سامپردائیک بھاجپا اور اس کے سیکولر ویرودیوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ بھاجپا مسلمانوں کے خلاف دھروی کرن کر کے ہندو ووٹ بٹوڑنا چاہتی ہے تو باقی پارٹیاں مسلمانوں کو بھہبیت رکھ کر ان کا ووٹ اپنے پاس بندھک بنا کے رکھنا چاہتی ہیں جن راجنیتک دلوں سے تنگ آ کر دیش کی جنتہ نے نریندر موڈی کو ووٹ دیا تھا آج وہی دل ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر موڈی کا وکلپ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کسی بھی طرح کانگریس مکت بھارت یا کسی بھی قیمت پر بھاجپا کو چناؤں میں ہرانا یہ دونوں راجنیتی دیش کا بنتا دھار کرنے پر تلی ہوئی ہے اس راجنیتک شنیے میں آج سے تین سال پہلے عام آدمی پارٹی ایک نئی آشہ بن کے اُبھری تھی لیکن سوراج ابھیان کے ستھاپنا سمیلن میں یہ ریکانکت کیا گیا تھا کہ کس طرح راجنیتی کا علاج کرنے آئی یہ پارٹی سویم راجنیتی کی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی پچھلے پندرہ مہینے میں راجنیتک مریاداؤں کے اُلنگھن میں یہ پارٹی ستھاپت پارٹیوں سے بھی آگے نکل گئی ہے جن لوگ پال کانون کو کانگریس اور بی جے پی کے کانونوں سے بھی کمجور بنانا اپنے ویدھائکوں کا ویتن بھتا دیش میں سب سے زیادہ کرنے کا پرستاؤ پارت کرنا جنتہ کے ٹیکس کا استعمال دیش بھر میں اپنے سستے راجنیتک پرچار کے لیے کرنا اور چھات راجنیتی میں ستھاپت دلوں سے بھی زیادہ دھنبل کا پریوب کرنا اور آئے دن جھوٹ وے نوٹنکی کا سہارا لینا ان حرکتوں کے چلتے عام آدمی پارٹی سے تو مہ بنگ ہوا ہی ہے ایک نئی راجنیتی کی آشہ پر ہی چوٹ پہنچی ہے آج دیش میں ایک بھی دل نہیں ہے جو بھارت کے آدرش کو بچا سکے جو نئے بھارت کا سپنا بنا سکے جو بھوشے کی راہ دکھا سکے آج دیش میں کوئی راجنیتک شکتی نہیں ہے جو کسان کھیتی اور گاؤں کو بربادی سے بچانے کا سنکلپ لے سکے آج دیش میں کوئی راجنیتک ارجہ نہیں ہے جو آجاد بھارت میں گلامی کا جیون جینے کے لیے ابشکت تبکوں جیسے مہادلیت، اتی پچھڑے، پسماندہ انتیم پایدان کی آدیباسی اور گھومنتو سماج کو سوراج کا احساس دلا سکے ایسے میں سچے سوراج اور دیش دھرم کی یہ مانگ ہے کہ دیش بچانے اور دیش بنانے کے لیے ایک نئی راجنیتک شکتی کا نرمان کیا جائے جو چناوی راجنیتی میں دخل دے کر راجنیتک ستہ کے چریتر کو بدلے سوراج ابھیان اس ایتحاسک جمعباری کو سویکار کرتا ہے ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ کام صرف سوراج ابھیان کے بسکا نہیں ہے دیش بھر میں کئی راجنیتک سنگٹھن جنہ اندولن اور ناغریک اپنے اپنے طریقے سے بیکلپک راجنیتی کا مارک کھوج رہے ہیں اس ایتحاسک جمعباری کے نرواح میں سوراج ابھیان ان سبھی سنگٹھنوں اور ویکتیوں کو اپنا سہمنہ مانتا ہے اور انہیں اس پریاسک میں سنستھاپک ہونے کے لیے آمنترت کرتا ہے وہ سب لوگ کلائیں گے ہمارے بیچ کئی ایسے لوگ آئیں گے جو ہمارے سنگٹھن سے نہیں ہیں انہیں بھی ہم آمنترت کر رہے ہیں صرف ہماری ٹھیکے داری نہیں ہے شروع کر رہا ہم کر رہے ہیں اور ہم سب کو آمنترت کر رہے ہیں کہ براتی نہیں آپ گھراتی بنو ہم نے اپنے دروازے کھولیں آپ گھراتی بنو ہم سب مل کے کام کو شروع کریں گے ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ یہ مارک آسان نہیں ہے اتحاس کا یہی سبق ہے کہ راجنیتک دل جلد ہی برشتہ چار کے دلدل میں دھنس جاتے ہیں اچھے اچھے لوگوں دوارہ بنائی گئی پارٹیاں صرف چناوی مشین اور سوارت سدھی کا گروہ بن کے رہ جاتی ہیں لیکن اتحاس یہ بھی سکھاتا ہے کہ راجنیتک اورجا کا سنگٹھن کیے بینا سماج پریورتن کا کوئی بھی پریاس اپنی تارکک پرنیتی تک نہیں پہنچ پاتا ہے سنگھرش رچنا گیان اور آتمبل کے جریعے پریورتن کی کوشش کو ستہ پریورتن کے سنگکلف سے جوڑنا انیوار یہ ہے اس لیے یہ جروری ہے کہ یہ نئی راجنیتک شکتی قانونی طور پر پارٹی ہوتے ہوئے بھی پارٹیوں جیسی نہ ہو چناو لڑے لیکن صرف چناو جیتنے کی مشین نہ بنے نیا نترتب بنائے لیکن بیکتیقت مہتو کانکشا کو پورا کرنے والا کیریئر نہ بنائے یہ سب پہلے سے اور صرف دستا بیجوں میں لکھنے سے سنشت نہیں کیا جا سکتا پھر بھی راجنیتک شکتی کو مریادہ کے کھونٹے سے باندھے رکھنے کے لیے نمن لکھت قدم انیواریہ ہوں گے ہم چار پانچ قدم بتا رہے ہیں جو ہم لیں گے تاکہ باقی پارٹیوں کے راستے پہ ہم نہ چلے جائیں پہلا نئی راجنیتک شکتی ایک نئی بیچاردھارہ سے جڑی ہو ہمارے سمیدھانک آدرشوں کے لیے پرتیبد ہو دیش اور دنیا کے لیے اپنے سماج اور سویم اپنے لیے سوراج کا آدرش ایک نئی بیچاردھارہ کا آدھار بن سکتا ہے دوسرا بیچاردھارہ صرف امورت نہ رہے اس کے لیے دیش اور دنیا کے بڑے سوالوں پر اپنی سپشت نیتی پہلے سے گھوشت کرنی ہوگی جن سوالوں پر ابھی سوچنے کی گنجائش ہے انہیں ایمانداری سے چنہت کرنا ہوگا تیسرا بھارت جیسے بشال اور ویویتہ پون دیش میں دلی دربار کی کینڈریہ ستہ نہیں چل سکتی اس لیے نئی راجنیتک شکتی کو سنگیہ سدھانت کا سممان کرنا ہوگا الگ الگ راجیوں اور علاقوں میں کام کر رہے سنگتھنوں اور آندولنوں کی سوائتتہ کو سویکار کر راجنیتک سنگتھن کے بھیتر سنگیہ ڈھانچہ بنانا ہوگا چوتھا آنترک لوگتنطر کے سدھانت کو ویوار میں اتارنا ہوگا ویکتی پوجہ اور ہائی کمان جیسی بیماریوں پر سخت پابندی لگانی ہوگی پچھلے ایک سال سے کہہ کہہ کے ہم ساتھیوں سے جھگڑ جھگڑ کے ہم بھی تنگ آگئے ہیں سب کو بیماری یہی چلتی ہے سب فوٹو لگا لیتے ہیں وہ آپ کا اور پرشانجی کا فوٹو ہم نے پوسٹر پر لگا لیا ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہم بھی تنگ ہوگئے شاید آپ سب بھی کافی تنگ ہوگئے ہوں گے کارن کیا ہے کارن یہ ہے ہم لوگتنطر چاہتے ہیں ویکتی پوجہ نہیں چاہتے یہاں پہ اگر ہم چار لوگوں کا فوٹو لگا ہوتا کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور باقی سب لوگوں کے اندر یہ جو فوٹو کی سنسکرتی میں ویکتی پوجہ اور ہائی کمان جیسی بیماریوں پر سخت پابندی لگانی ہوگی سنگھٹن کے بھی ترہ سہمتی کا سممان اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی سنسکرتی کا نرمان کرنا ہوگا چناؤں میں نیتاؤں دوارہ ٹکٹ کا فیصلہ کرنے کی ویوستہ کے بدلے ایک نئی پاردرشی ویوستہ بنانی ہوگی تاکہ جمین پر کام کرنے والے کارکرتا کی آواج بلند ہو سکے اور چھٹا پاردرشیتہ اور جواب دہی کی کسوٹیوں کا ہمیشہ پالن کرنا ہوگا آئے کے ساتھ ساتھ خرچے کا حساب جنتہ کے بیچ رکھنا سوچنا کے عدیگار کے تحت جنتہ کو اپنے بارے میں سبھی سوچنا اپلبد کرانا اور سنگھٹن میں ویواد کے نپٹارے کے لیے سوطنتر لوگ پال کی بیوستہ کچھ جروری قدم ہوں گے اس راجنیتک سنگھٹن کے سدسیوں اور نیتاؤں کے اپنے بیکتیگت آچرن کے کڑے نیموں کا پالن کرنا ہوگا اس آچار سنگھٹہ کو ساروجنک کیا جائے گا اور اس کے پالن کی ساروجنک جانچ کی جا سکے گی دیش بچانے اور دیش بنانے کی ایتحاسک جمعباری کو ان مریاداؤں کے انروپ نبھانے کے لیے اور یہ پنگتی ہے جو پرستاو کے روپ میں ہے جس پہ آپ کو ووٹ دینا ہے سوراج ابھیان کا یہ راشتری پرتنیدی سمیلن آگامی دو اکتوبر تک ایک نئے راجنیتک دل کے نرمان کا فیصلہ لیتا ہے یہ فیصلہ تب ہی انتیم مانا جائے گا جب دیش بھر سے سوراج ابھیان کے سدس سے مددان کے جریے اس کی پشٹی کر دیں گے ہمارا فیصلہ انتیم نہیں ہے کیونکہ ہم نے تیہ کیا تھا کہ دیش کا کوئی ایک سنگھٹن تو ہو جو اپنے سادھارن کارکرتا کے پاس بھی جائے اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کی کیا رائے آپ دلی نہیں آسکے لیکن آپ کی رائے تو کچھ ہوگی تو ہم اس کے اوپر رائے شماری کریں گے اپنے سبھی کارکرتاؤں سے پوچھیں گے وہ ریٹیفائی کریں گے تو اس نیرنے کو انتیم مانا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نیرنے پر عمل کرنا شروع نہیں کریں گے اگر آج ہم یہ نیرنے کرتے ہیں تو کل سے ہی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے ریٹیفیکیشن کے لیے اپنے سبھی سادشیوں کے پاس رکھیں گے جس کی پرکریہ بن جائے گی اس مددان کی پرکریہ اور سمیعاودی موسیقی